جب بھی ہمارے ہاں دعائیں ہوئی ہیں تو پورے ملک کے لئے ہوئی ہیں اور سارے عالم کے لئے ہوئی ہیں لیکن ہمارے نبی ہی اس لئے آئے اور رحمت اللہ عالمین کہلائے اس لئے سارے عالم کے لئے اور انہوں نے یہی پیغام دیا ہے اور جو لوگ سمجھدار ہیں پڑھے لکھے ہیں کسی بھی مذہب کو ماننے لئے وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے یہ ہمیشہ پیس چاہتا ہے خوشی چاہتا ہے امن چاہتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسی ہر سال اید و دو سال ہم لوگ بہت پریشان رہے ہیں ایک دم اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا سنناٹا لگ رہا تھا پوری شدد سے اید بنائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ بہت بڑی اید ہوگی اپنے شہر والوں کو اور اپنے ہندوستان کے تمام لوگوں کو ہم مبارک بات دینا چاہیں گی سید کی اور اسی طرح سے ہر کوئی ایک دوسرے سے گلے ملے اور دل سے ملے نہ صرف گلے ملے بلکہ دل سے ملے یہی ہماری خوشی ہے اور ایک دوسرے کے گھر آئیں جائیں ایک دوسرے کو موپر رکھ بات آوٹ آو بجٹ چلی بس اچھا محل ہے ہر سال ملپ دو سال تو نہیں ہوا ہے تو اچھا جائد سی بات ہے کہ بہت زیادہ رہے گا سب کے اندر تو اب کی بار بڑی ہیں پینڈ بوشت کرتا بیامہ سب پینڈ بوشت کرتا بیامہ سب لے لیا اور پیروں کیلئے سب سے پہلے تو آپ سب ہی کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک بات نمسکار آداب میرا نام ہے فرہان آقیب خان بہت خاص دن ہے بہت خاص رات ہے جہاں آج چاند رات ہے جہاں یہ چاند رات کیا ہے اور اسے چاند رات کیوں کہا جاتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں جب مسلمان 29 یا 30 دن کے روزے رکھتے ہیں اور جب عید چاند دیکھ کر وہ مناتے ہیں تو اس سے پہلی رات کو چاند رات کہا جاتا ہے اور آج ہم اسی دن موجود ہیں گونڈا کے چوک بازار میں جہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کس طرح کا محول ہے کس طرح کی بھیڑ ہے کس طرح کا اتصا ہے لوگوں میں یہ اس سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ بالکل یہ چاند رات ہے ٹھیک ہے اس بار چاند رات بہت خاص ہے اس کی خاص وجہ بھی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اگر ہم بات کریں پچھلے دو سالوں کی تو نہ ہی دھانگ سے رمضان منایا گیا اور نہ ہی اید منائی گئی وجہ اس کی کرونا جہاں کرونا پرتیبند کے کارڑ نہ لوگوں نے رمضان کو پوری طرح سے جس طرح منانا چاہیے تھا منائیا اور نہ ہی اید کو کیونکہ اگر ہم بات کریں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو مسلمان ترہاوی پڑتے ہیں تو جب پینڈمک تھا اس دوران گورنمنٹ کی گائیڈلائن آئے کہ آپ ساموہی طرح پہ اگھٹا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں یا ترہاوی نہیں پڑھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں پڑھنا پڑا اور اسی طرح کی اید بھی رہی اید کی نماز بھی نہیں ہوئی لیکن اب دو سال بعد پوری طرح سے چیزیں نارمل ہیں اس بار اور لوگوں نے ترہاوی بھی پڑھی ہے پورے رمضان روزے بھی رکھے ہیں اور شاپنگ بھی کی ہے تو آج چاند رات ہے کل اید ہے اور اید کی بھی لگ بھگ ویسی تیاریاں ہیں کیونکہ دو سال بعد لوگ پوری طرح سے اید منائیں گے تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آخر گونڈا کی چوق میں ایسا کیا ہوتا ہے اتنی بھیڑ ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں دکھانا چاہوں گا آپ ایک طرف دیکھ سکتے ہیں یہ ہے یہاں پر کرتے پیجا میں ٹوپیا نماز کی یا اور دمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتر وغیرہ ہے رومال ہے کرتے پیجا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور بھی ہم آگے چلیں گے اور دکھائیں گے کیا کیا یہاں کی مارکٹ میں رہتا ہے لوگ کیا کیا خریداری کرنے آتے ہیں کیوں اتنی بھیڑ ہوتی ہے جب کی رمضان جب پندرہ رمضان کے بعد سے یہاں پر بھیڑ شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو ایک ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے عید کو لے کر کیونکہ بہت بڑا توہار ہے مسلمانوں کا اور جب کوویڈ گائیڈلائن کے وجہ سے دو سال وہ نہیں منا پائے اور دو سال بعد فائنلی موقع ملا کہ ہاں چیزیں نورمل ہوئی ہیں اور لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں لوگ عید کی نماز پڑھیں گے ایک ساتھ وہ بہت ہائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی بھیڑ ہے ابھی ہم اور پیچھے چلیں گے میرے پیچھے سیدھے میں بتانا چاہوں گا جنپد مارکیٹ ہے جو بہت ہی چرچید ہے گونڈا کی اور اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی بھیڑ ہے لوگ چل نہیں پا رہے ہیں اتنی بھیڑ ہے اور یہ ابھی میں شروع کر رہا ہوں ویڈیو یہ جس طرح رات بڑھے گی بھیڑ بھی اسی طرح بڑھنے والی ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں اس تیوہار کی تو بہت ہی عظیم تیوہار مانا جاتا ہے عید خوشیوں کا تیوہار مانا جاتا ہے عید پورے ہندوستان اور پورے ملک پورے ملک میں پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اگر ہم بات کریں تو آج سعودی عرب دیشوں میں یہ مانایا گیا کل پورے بھارت میں اور دنیا کے تمام ملک میں عید کا تیوہار منائے جائے گا اس سے پہلے چاندرات کے موقع پر لوگ کس طرح سے خریداری کر رہے ہیں لوگوں کی کیا تیاریاں ہیں ابھی ہم یہاں آئے ہوئے لوگوں سے بھی جانیں گے تو یہ ہے جوتہ گھر جو کی چوک بزار میں ہے اور لوگ کپڑوں کے ساتھ ساتھ جوتے بھی خریدتے ہوئے نظار آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بڑھے جوان سبھی لوگ آئے ہیں انسا بھی ہم بات کریں گے کہ اس عید کیوں خاص ہے اور لوگ خریداری کر رہے ہیں تو کتنا زیادہ الگ ہے کیونکہ پچھلے دو سال کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کورونا کی وجہ سے ایسی عید نہیں ہوئی بہت بہت اچھی عید ہوگی انشاءاللہ اور بہت بڑھیا رمجان گزرا ہے پورا مہینہ اور دو سال بعد موقع ملا ہے رمجان کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو تراوی بھی نہیں ہوتی تھی اس بار تراوی بھی ملی ہے اید کی نماز بھی اید گاہ میں ہونے والی ہے پوری شدت سے اس بار اید منائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ بہت بڑی اید ہوگی ماشاءاللہ اید بہت اچھی ہوئی ہے بھائی چارہ کا مثال اپ کی پیس ہوگا انشاءاللہ یہ بہت اچھی آپ نے بات کہی جو کی جس طرح کی اگر ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں کہیں نہ کہیں اوپر نیچے جوبی چیزیں ہو جا رہی ہے تو اید کیا ہونے والا ہے اید اپ کی اچھی گجرے گی کیونکہ ایک سے دو ہی پرسنٹ لوگ ہیں جو خراب کرتے ہیں لیکن اپ کی ماشاءاللہ سب اچھے چلا بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ بھائی چارے کی مثال اس اید ہم قائم کرنے والے ہیں اور ملک میں بھی امنومال قائم ہوگا بزرگ بھی ہے ہم سے ان سے بھی جانیں گے کیا کہنا چاہیں گے اید پڑھ رہی ہے بہت اچھی بات ہے دو سال کے بعد اید پڑھ رہی ہو بہت اچھی اید پڑھ رہی ہو بڑی خوشی کے ساتھ لوگوں نے اس اید کو منانے کی جو حمد کی ہے کہ خریداری بہت اچھی ہوئی ہے اور لوگ بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور اس اید سے ہم یہ چاہیں گے کہ لوگوں میں یہ پیغام پہنچیں نہ صرف ہمارے اپنے بھائیوں میں بلکہ پورے ہمارے شہر اور ہمارے ہندوستانی بھائیوں میں ایک محبت کا پیغام پہنچے اور ہم جو یہ اید میں گلے ملتے ہیں نہ صرف گلے ملنا بلکہ ہمارے جب سینے ملتے ہیں تو ہمارے دل ملتے ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ اسی طرح سے ہمارے جب دل ملیں تو ہمارے اندر آپسی بھائیچارگی اور محبت پیدا ہو اس اید کے ذریعے سے اور جو حالات جو ماحول بنے ہیں ملکے وہ ختم ہونے چاہیے بلکہ خوشی ہونی چاہیے ہر موقع پر ہر لمحے پر اور ہر دن خوشی ہونی چاہیے اور ایک نیا صویرہ جو ہے خوشیوں والا آنا چاہیے ہم یہ چاہیں گے اپنے شہر والوں کو اور اپنے ہندوستان کے تمام لوگوں کو ہم مبارک بات دینا چاہیں گی سید کی اور اسی طرح سے ہر کوئی ایک دوسرے سے گلے ملے اور دل سے ملے نہ صرف گلے ملے بلکہ دل سے ملے یہ ہماری خوشی ہے اور ایک دوسرے کے گھر آئیں جائیں ایک دوسرے کو موقع پر بات دیں بہت اچھی بات آپ نے کہی تو کیا اسید بھی آپ جس طرح کے ساموہیک نماز میں پڑھی جائیں گے اور پڑھی جائیں گے انشاءاللہ اور تو کیا دعائیں بھی ہوگی ملک کے امان کے لئے ہاں بلکل ہونا چاہیے اور پہلے بھی ہوئی ہے ہمارے ہاں تو ہمیشہ اسے یہ چلا رہا ہے جب بھی ہمارے ہاں دعائیں ہوئی ہیں تو پورے ملک کے لئے ہوئی ہیں اور سارے عالم کے لئے ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے نبی ہی اس لئے آئے وہ رحمت اللہ عالمین کہلائے اس لئے سارے عالم کے لئے اور انہوں نے یہی پیغام دیا ہے اور جو لوگ سمجھدار ہیں پڑھے لکھے ہیں کسی بھی مذہب کو ماننے لئے وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے یہ ہمیشہ پیس چاہتا ہے خوشی چاہتا ہے امن چاہتا ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اسلام امن چاہتا ہے پیس چاہتا ہے اور امن و امان کا مذہب ہے اور اس عید بھی انہوں نے بہت بہترین بات کہی کہ سبھی ایک دوسرے کے گھر جائیں ایک دوسرے کے گھلے ملیں لوگ دعائیں کریں گے ملک کے امن و امان کے لئے پیس کے لئے کہ جہاں بھی اگر ہم بہتر ہوں گے تو ہمارا دیش بہتر ہوگا تو ہماری بھی یہی دعا ہے اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مل کر رہے ہیں جھوڑ کر رہے ہیں اور اسی دیکھ نئے مثال قائم کر ایک نئے میسج لے کر آئے اور کیونکہ جو کمیاں رہے گی پچھلے دو سال وہ سدھرے آپ دیکھ سکتے ہیں اس عید کے بیچ میں میں دکھانا چاہوں گا کہ جب بیریگیڈنگ کرتی گئی ہے تمام طرف سے چار پاہیا وہانوں کے لئے اس بیچ بھی ایسی گاڑیاں چلی آ رہی ہیں اور جس کے کارن جام لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں اوپر پولیس کا لوگو لگا ہوا ہے اور دیکھ سکتے ہیں ساپ بیٹھے ہوئے ہیں روک نہیں رہے ہیں یہ یہ ویوستہ ہے کہیں نہ کہیں لچر ویوستہ اس طرح کی نظر آتا ہے اگر ہم دکھانا چاہیں گے تو کیا کہیں گے یہاں کے لوگ اس پر کیونکہ ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں پولیس مہکمہ موجود ہے بگل میں ہی ایڈیشنل اس پہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمیں دکھائے دیئے تھے لیکن اس کے بعد بھی ایسی کمیاں ہو جاتی ہیں چنپد مارکیٹ اور اس کے باہر کا یہ چورہا ہے تو ہم دوسری طرف بھی چلیں گے دکھانا چاہیں گے آپ کو کیونکہ اید جب ہوتی ہے اید کے دن تو ایک فیورٹ ڈیش ہوتی ہے سویٹ ڈیش ہوتی ہے سیمائی اور وہ کئی طرح کی بنتی ہے اس کی بھی جو دکانیں ہیں ہم وہاں بھی آپ کو دکھانیں گے کیس طرح کی سیمائیاں بگ رہی ہیں لوگ خرید رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی طرف بہت ہی خوبصورت محول ہے کیونکہ جب مسلمان روزے رکھتے ہیں رمضان کے تو ایک بہت ایک سول جس کو ہم کہتے ہیں وہ پویتر ہوتا ہے جس طرح سے تو اس کے بعد جب روزہ چاند دیکھ کر روزے رمضان پورا ہوتا ہے اور اید کی طرف مسلمان بڑھتے ہیں تو ایک الگ خوشی ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھوئے ہیں جو کی سیوئیوں میں ڈالے جاتے ہیں اور اس کی دکان لگی ہوئی ہے یہ ہے سیوئیاں بگ رہی ہیں لوگ خرید رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے آج ہی نہیں لوگ پہلے سے بھی خریداری شروع کر دیتے ہیں لیکن آج رات ہے اور اس خاص دن بھی لوگ خریداری کر رہے ہیں جن کی کمیاں رہے گئی ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو دو سال لوگ ایک دوسرے کے ہاں آئے گئے نہیں اور وہ کمی اس بار پوری ہونے والی ہے لوگ پچھلے دو سال کی جو ایک قصر تھی وہ اس بار کہیں نہ کہیں پوری کرنے والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا محول ہے کس طرح کی بھیڑ ہے اور بہت ہی خوبصورت کیونکہ یہ جو گونڈا مارکٹ ہے یہ چوک بازار یہ گونڈا کی بہت مین مارکٹ ہے تو یہاں پورے گونڈا سے لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں اب وہ چاہے کپڑوں کی خریداری ہو چاہے فوٹ ویرز کی ہو کھانے پینے کی ہو یہ تمام چیزوں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں طرح طرح کی چیزیں کھانے کی لگی ہوئی ہے کہ اب یہاں لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں ہلوہ پراتھا بہت ہی فیمس ہے یہاں کا لوگ یہاں پر رکھتے ہیں کھاتے ہیں وہ چاہے سیری کے وقت ہو افتار کے وقت ہو یا افتار کے بعد کا وقت ہوتا ہے لوگ ٹائم پاس کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آگے پڑھتے ہیں اور بہت ہی بہتری طریقے سنگ دکھانا چاہیں گے آپ کو یہ کیا مہالے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ویر عبدالحمید چوک ویر عبدالحمید چورہا ہے اور بہت ہی فیمس چورہا ہے تو کیا مہالے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی دکانے لگائی گئی ہیں مہندی بھی کر رہی ہے چوڑیاں بھی کر رہی ہیں ترہ ترہ کی اور ابھی بھی بھی تو اس وقت ہم کھڑے ہیں کپڑے کی دکان کی باہر اور ہم چلیں گے اندر اور جانیں گے کہ اس عید پر کیا خاص رہا کس چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ رہی کیا لوگوں نے پسند کیا اور کیا بھی گا بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کو نجر محمد تو دو سال بعد ایسی عید آئی ہے کہ لوگ کھل کر خریداری کر رہے ہیں اور عید بنانے جا رہے ہیں تو کتنا لوگوں کے اندر خریداری بھی خوب ہو رہی ایسی بات تو ہے نہیں اب لوگ اگر ہم بات کرتے ہیں کن چیزوں کی ڈیمانڈ اس بار دیکھنے کو ملی سرارہ سب سے آدھا بگرا سرارہ گرارہ سرارہ گرارہ یہی سب سے آدھا چاہا تو جہاں ایک طرف لوگ کپڑے جوتے چپل خرید رہے ہیں وہیں کچھ ایسی بھی محلائیں ہیں جو بندے اور بالیاں خریدتے نظار آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی سجے ہوئے ہیں اور تمام اپنی اپنی پسند کے جو ایئرنگس وغیرہ ہیں لوگ لے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں محلائوں کا کس طرح بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ جتنی بھی محلائیں ہیں وہ اپنے اپنے انسار اپنی چیزوں کو پسند کر رہے ہیں ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کر رہیں گے کہ کیا خاص ہے آج کے لیے اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں دو سال بعد جس طرح اید آئی ہے اور لوگ خوش ہیں کیا کہنا چاہیے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسی ہر سال اید و دو سال ہم لوگ بہت پریشان رہے ہیں ایک دم اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا سنناٹا لگ رہا تھا تو اس بار جو خریداری تھی ایک دم کھل کے کیا بہت زیادہ بہت زیادہ کیا کیا خرید اچھے سے آؤٹ آو بجٹ چلی یہ کس وجہ سے جو دو سال نہیں منیا جی کسر نکالی آپ نے دو سال کی جی جی پوری کیسا محول دیکھنے کو مل رہا ہے بہت اچھا اید کیسے ہونے والی ہے انشاءاللہ بہت اچھی ہو رہے رمضان کی بات کرتے ہیں کیسا گیا بہت اچھا گیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنا خوش ہیں اور خوشی کے ساتھ اپنی خریداری کر رہے ہیں وہ بھی ایک بہت ہی آلگ نظارہ ہے کیونکہ پچھلے دو سال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس طرح کی اید نہیں رہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں جس طرح لوگوں نے اید کو منایا وہ بلکل بھی اچھا نہیں تھا لیکن خیر دے رہ دورس ہے دو سال بعد وہ چیز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بھی ہم لوگوں سے جانے جہاں تمام طرح کی شاپنگ ہو رہی ہے کپڑے اور جوتوں گلے کر وہاں ایک چیز بہت خاص ہوتی ہے کیونکہ جب میمان ہوتی ہیں ان میں دی جاتی ہے تمام طرح کی ہے تو اس میں بھی ہم بھائی صاحب سے جانے گے کیا کیا ریٹ ہے کس طرح کی ہے اور کن چیزوں کے ڈیمانڈ ہے اس اید دیکھ سکتے ہیں آپ ڈسپوزل ساری چیزیں ہیں ڈسپوزبل چمچ ہے کٹوریا ہے تمام طرح کے الگ الگ طرح کی ہے تو کتری ڈیمانڈ ہے اس چیز کی سب اپنے حساب سے چلے ماحول کے حساب سے کٹوریا کتنی طریقے آپ نے رکھی ہوئی ہے ہمارے پاس کاریبہ اس چیزیں سو ترہ کی کٹوریاں ہیں سو ترہ کی کٹوریاں ہیں کیا ریٹ ہے کہاں سے کہاں تک جاتا ہے اب یہ باہر سے مال آتا ہے اب اس کے حضاب سے یہاں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس کوئی بیس روپے کا ہے کوئی پچاس روپے کا ہے کوئی سو روپے کا ہے اگر اس کی بات کرتے ہیں ایک ایک پیکٹ میں کتنی ہوتی ہے ہے تو کتنی ڈیمانڈ ہے ان کی اس بار تھوڑا سا ڈاؤن ہی چل رہا ہے ڈاؤن جل رہا ہے پچھلے دو سال لوگوں نے ڈیت منا ہی نہیں ہے لوگوں کا کہنا اس بار سے زیادہ ہو رہی ہے سیل تو چل رہی ہے مگلا بھیڑ کے حساب سے آدمی جس ساتھ سے بیچا جارہ اس ساتھ سے محول بن نہیں رہا کہ آدمی اچھے اچھے سے خرید دے تو مجھا جائے ہم لوگوں کا فائدہ ہو پورا ایک بار میں صاف کرتے ہاں ہاں ایک بار ہی ہاں سب چاہ رہے ہیں کہ ان کی بہتر ہو اور جتنی بھی جس کی سیل ہے وہ ہمیشہ بڑھ کر ہو تو خیر ڈیمانڈ ہر چیز کی زیادہ ہے بھیڑ لگی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی بہتر چیز یہ نکل کر آئی یہ بہت سبل ہے اور گھر کی جو ہماری محلائے ہوتی ہے ان کے لیے بھائی صاحب لے کر بھی جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بس لے کر جا رہا اپنا سامان گھر کا گھر کا سامان لے کر جا رہے ہیں تو یہ کیا وائف نے مانگایا تھا اپنی مرضی سے لے کر جا رہے ان کے آرام کے لیے وانا تو گھر میں دھوتی ہیں اپنے مرضی سے لے کر جاؤ بھائی ابھی ڈیوڈی آپ کر کے آیا ہوں تو میں نے کلا چلو کس سامان کرید برطان دھونے والے ہوتے فون نہیں چلائیں گے آرے کچھ نہیں سارے اتنا ٹائم کہا رہتا ہے کہ برطان دھونے والے نہیں نہیں میڈم نے بولا یہی والا آنا چاہی ہے میڈم نہیں تو بولا ہے بھائی تب ہی آئے گا دب دبا بنا ہوا ہے بلکل گھر پہ اید پر بھی بلکل کیسا کیسا اس بار اید کا کیسا محال بس اچھا محال ہے ہر ملتب دو سال تو نہیں ہوا ہے تو اس سال جائد سی بات ہے کہ بہت زیادہ رہے گا سب کے اندر تو اب کی بار بڑیاں اید کی نماز بھی اید گاہ میں ہوگی ساتھ میں پڑھنے والے ہیں اید گاہ میں ہی ہاں ساتھ میں پڑھنے والے ہیں ہم لوگ بہت بڑیا تو بچے بھی ہیں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بھیڑ لگائی ہوئی ہے خوش ہیں آپ لوگ اید اس بار اچھی طرح سے من رہی ہے اچھی طرح سے انہیں بہت خوشورت من رہی ہے جی کیا کیا لیا پینڈ بوسٹ کرتا بیاما سب پینڈ بوسٹ کرتا بیاما سب لے لیا اور پیرو کی لیے جوتا 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 کرتے پہ بھی جوتا پہننا ہے ہاں کرتے پہ نہیں اس پہ کیا پہنو گے چپل چپل پہنو گے چینڈل چینڈل پہنو گے چلے پھر تم بتاؤ ہم سب پہنیں گے یہ سب پہنیں گے تو بچوں میں بھی ایکسائیٹمنٹ ہے اس سا ہے اس عید کو لے کر کیونکہ بہت خاص ہے اس عید آپ کو پتہ ہوگی کرونوں کی وجہ سے دو سال بعد اس طرح کی عید من رہی ہے بازار میں رونک ہے بھیڑ ہے زبردست لوگ خوش ہیں رمضان آج پورا ہوا چاند دیکھ کر لوگ عید منائیں گے بہت ہی خوشی کی بات ہے دو سال بعد ایسی عید مننے جا رہی ہے آپ ایسی تمام اپڈیٹس کے لیے ایسی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے یوپی ٹائمز میں فارانہ کی پھان مجھے دیجئے جیدہ